بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ کے خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے سپیشل بھائیوں کے لئے ایک سپیشل ویڈیو لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان آرمی میں ریزرو کینڈیٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اپنے سٹیٹس کے بارے میں کس طرح جان سکتے ہیں یعنی آپ کو ریزرو کر دیا گیا ہے تو بہت سے کینڈیٹس ہوتے ہیں کہ میرا ریزرو لکھا رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو بس اتنا پتہ چلا ہے کہ میں ریزرو ہو گیا ہوں تو مجھے یہ ریزرو مطلب آخر ہے کیا ہے اس کا اور یہ کیوں ریزرو کیا جاتا ہے تو ریزرو کو کب بلائی جاتا ہے کہ بلائی ہی نہیں جاتا اور میڈیکل بھی ہو گیا ہے تو کب کال آئے گی یہ تمام کے تمام آپ کے ڈاؤٹس اسی ویڈیو میں کلیر کریں گے انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہے گا مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو آل کے پر پیس کر کے فیس بوکہ ریف فولو کیجئے گا ہمیں اس ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر لازمی کیجئے گا کمیٹ بھی کیجئے گا آپ کمیٹ میں اپنا اچھا ریویو نہیں دیتے تو آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے اپنی بات سب سے پہلے آپ کو ریزرو کے بارے میں بتا دوں گے پاکستان آرمی میں سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہوتے ہیں لو میریٹ ہوتی ہیں ویٹنگ لسٹ ہوتے ہیں ریزرو ہوتے ہیں چار قسم کی کٹیگری ہوتی ہے اس میں جب سب سے زیادہ سیلیکشن کے چانسز ہیں جو تقریباً سیلیکٹڈ ہی ہیں وہ سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے ریزرو کینڈیٹس زیادہ طرح عموماً لو میریٹ والوں کو ریزرو کیا جاتا ہے لیکن کچھ سیلیکٹڈ کینڈیٹس کو بھی ریزرو کر دیا جاتا ہے ریزرو کا مطلب ہوتا ہے زیڑے غور ٹھیک ہے یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھرتی کی بھئی پندرہ سو بندے جو ٹیسٹ کلیر کی ہوئے ہیں انہوں نے سارے لیکن ان کے پاس جو ویکنسس تھیں جو جی ایش کیوں نے اس بھرتی دفتر کو علاٹ کی ہوئی تھی وہ تھی ہزار یعنی ہزار انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بندے جو ہیں بھرتی کرنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پندرہ سو کے بندے ان کے میرٹ پہ آ رہے ہیں ایکول میرٹ ہے پندرہ سو بندوں کا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ان میں سے ہزار کیس طرح چوز کریں کیونکہ یارہ سو بندے والا بھی کا بھی میرٹ وہی ہے جو ایک ہزار بندے والے کا ہے تو اس طرح انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو میرٹ پہ پورا اتر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کنسی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹریننگ پہ نہیں بھیجا جا سکتا یا ان کا پروسس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے ان کو ریزرو کر دیا جاتا ہے اور جو ایک ہزار جو سیریل نمبر پہ جو پہلے ایک ہزار بندے آتے ہیں مثال آپ کو سمجھا رہوں ٹھیک ہے سیریل پہ جو ایک ہزار پہلے نمبر بندے آتے ہیں ان کو وہ ٹریننگ پہ بھیج دیتے ہیں ان کا میڈیکل اور یہ لڈکس ریک ڈاکومیٹس زمانت وغیرہ سارا کچھ کلیر ہول کے ان کو ٹریننگ پہ بھیج دیتے ہیں باقی رہ جاتے ہیں ان کو جو نیکسٹ بھرتی آتی ہے نیکسٹ بھرتی میں جو سیلیکٹڈ کے ساتھ جو فسٹ پریورٹی دی جاتی ہے جن کی پکی ہنڈرڈ فیصد یہ ہوتی ہے کہ یہ جائیں گے ہی جائیں گے وہ ریزرو والے کینڈیٹس ہوتے ہیں اور جو اگلے سال کی بھرتی میں جو ریزرو والے جاتے ہیں وہ جو بھرتی ہوتی ہے اس میں کیلی ریٹس مزید ریزرو کر کے اس کو نیکسٹ بھرتی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تو یہ اس طرح مطلب ہے ان کے نا کرتے ہوتی ہیں یعنی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لازمی سیلیکشن آپ کی کنفارم ہے چاہے میڈیکل ہو گیا چھے مہینے ہو گیا یا میڈیکل بھی نہیں ہوا ریزرو آر ہے پتا چل گیا کہ آپ ریزرو ہیں تو آپ جو اگلی بھرتی کا انتظار کریں اگلی بھرتی یہ نہ ہوگی اگلی بھرتی شروع ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بلائیں نہیں رہیں اگلی بھرتی کا جو پروسس لیٹر آنے والا شروع ہوگا یعنی ان کا جو پچھلے جو بیچ پاس آؤٹ ہو جائے گا نیکسٹ بیچ جب آنا ہوگا اس کے ساتھ آپ کو بلائیں گے ٹریننگ کے لئے تو اس طرح کا پروسس ہوتا ہے امید ہے کہ کافی اچھے انفارمیشن ملی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ